السلام علیکم ایک دوبار پھر آپ کو تھر ویلوگ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہمیں ایک نیا ویلوگ بنانے جا رہے ہیں آج ہم نے سوچا ہے کہ آپ کو دکھائیں سہرہ میں جو کھیت ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں پہ خواتین سہرہ میں کس طرح کام کرتی ہے میں آپ کو آج لے چلتی ہوں ایک نیا کھیت پر انشاءاللہ ہماری جو ہے آپ کو یہ ویلوگ بہت پسند آئے گا اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو تھرپار کر کے جو مختلف چیزیں ہیں مختلف پروگرام ہیں جیسے موسیقی کے پروگرام ہیں اس کے علاوہ جو بھی نیچر یہاں پہ ہے تھرپار کر کے وہ ہم آپ کو دکھائیں یہ ترمینل سے ہم دوسر رہے ہیں بائک پہ جا رہے ہیں اور کھیت تقریب انہیں ایک کلومیٹر سے زیادہ دور ہے تو اس لئے ہم نے بائک کا استعمال کیا یہ ہے ہمارا میٹھری کا بس ترمینل ہے یہاں سے مختلف گاڑیاں بھی نکلتی ہیں جو تھرپار کر کے دیگر شہروں میں بھی جاتی ہیں اور بڑے شہروں میں آتا کہ کراچی تک بھی یہاں سے گاڑیاں نکلتی ہیں یہ سہرہ کی گاڑیاں جو کہ سہرہ کے جاز کلاتے ہیں یہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی سپید کلر کی ہے یہ بھی جو ایتھر کے ڈیزرٹ میں چلتی ہیں اور بہت اچھی بہترین گاڑی ہے اس کے علاوہ جو ہے سہرہ کا سفر جو ہے کچھے کے علاقے کا وہ بلکل نامکمل ہوتا ہے کیونکہ سرپار کر میں اکثر راستے جو وہ کچھے ہیں اور آپ کو ہر جگہ پر ہر دوسرے دیسے جو گیریج ہے اس پر یہ گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گے اس کو یہاں پر مقام زبان میں لانگ گاڑی کےتے ہیں شہری حدود سے نکل چکے اور یہاں سے جو ہے سہرہی علاقہ شروع ہو گئے ویسے تو سارا سرپار کر مٹھی بھی سہرہی ہے مگر ہم اس وقت جو ہے شہری علاقے میں تھے اب ہم جو ہے جا رہے ہیں کھیت کی طرف تو اب راستے میں جو ہے لوگ گدے گاڑیوں پر جا رہے ہیں کوئی بائٹ پر جا رہا ہے یہاں سے جو ہے ریتی لئے جو ہے پہاڑ وہ ٹلے ریت کے شروع ہو چکے یہاں پر جو لوگ گیتوں میں جاتے ہیں تو وہ اکثر جو ہے اس طرح کی گدے گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ گدے گاڑی بجا رہے ہیں یہ بندہ فانی لے کر جا رہا ہے یہاں پر فانی کی بھی بڑی قلت ہوتی یہ سہرہ شہرہ دیکھیں یہ مچھی سے تقریباً شہر سے تقریباً نہارہ کیلومیٹر کیا اب جہاں ہم کھیت پر جا رہے ہیں تو وہ اس سے اور آگے ہیں اب جو ہے ہم چونک پر پہنچنے والے ہیں بلکہ پہنچ ہی چکے ہیں یہ چونک ہے جو کہ اسلام کورٹ یہاں سے راستہ جاتا ہے گاڑیاں جاتی ہیں اور یہ جو کیبن کے اس طرف سے یہ راستہ جا رہا ہے یہ بائی پاس ہے کراچی ادراباد سارے میر پر خاص یہاں سے گا رہی ہیں جاتی ہیں میں ایک بس اور بھی یہاں سے آ رہی ہے اور یہ سامنے جو ہے یہ جا رہا ہے اب دل نالک اور یہ جو ہے یہاں سے جو ہے یہاں سے جو ہے یہ راستہ اسلام کور جاتا ہے اور یہاں جو ہم مرد رہے ہیں یہ ڈیپ لو شہر جاتا ہے یہ راستہ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیپ لو پہ 45 کلومیٹر دور یہ بارڈ بھی لگا ہوا ہے یہاں سے ہم ابھی آ کے جائیں گے اب یہاں سے لوگوں کے کھیت شروع ہو چکے ہیں ہم جس کھیت پہ جا رہے ہیں وہ ابھی تھوڑا آ گئے ہیں یہاں پر ایک کھیت یہ کھیت ہے ایک کھیت یہ شروع ہو گیا یہاں سے بھی بھائی کی ہے کھیتوں میں بھی کھیتی بڑھکی ہے ابھی ہم سہنچنے آ رہے ہیں انجری اس کھیت میں جہاں میں آپ کو جان رہا ہوں وہاں ہم آپ کو قریب سے دکھائیں گے سر کے پسلے ہیں سر کے لوگ یہ لوگ بھی کھیتوں میں بیٹھے ہیں یہ ٹلے پہ ہیں یہاں پہ پرلی سائیڈ کے کھیت ہے یہ لوگ جب ہی کھیت ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو اپنے دھر بار جہاں اثر بہائش ہے وہ چھوڑ کر کھیتوں میں چلے جاتے ہیں یہ سہرائی زندے کی جیران ہے اب ہم یہ چاروں طرف کھیت ہے ویسے جب برساتے ہوتی ہیں تو یہاں پر کھیت وغیرہ نہیں ہوتے ہیں صرف جھاڑیا ہی ہوتی ہیں اب بھی برساتے ہوئی ہیں تو اس سال کسی کے کھیت زیادہ ہوئے ہیں کسی کم ہوئے ہیں کیونکہ کسی نے مشروع میں بوائی کر دیتی کسی نے کچھ دیر سے کیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف آپ کو ہریالی اس وقت نظر آ رہی ہے اور ویسے تو یہاں پہ ریت اردتی نظر آتی ہے یہ ہماری گاڑی خرید ہے یہ ہم ان قریب اپنی منزل کے پہنچنے والے ہیں ناظرین ہم اس وقت اس قید میں پہنچ چکے ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حسلیں بھی بہت اچھی ہوئی ہیں اور اس میں گوار ہے مونگ ہے اور ابھی تک ہمیں وہی نظر آئے ہیں مزید ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو میں جا رہی ہوں یہ گوار کا کھیت ہے یہ دیکھیں یہ گوار کی پھلیاں لگی ہوئی ہیں یہ گوار کی پھلیاں ہیں اور اس وقت یہاں پر صرف گوار لگی ہوئی ہیں ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں یہاں پر اور کون کون سی فصلے لگی ہوئی ہیں ویسے تو تھرپارکر میں یہی دو چار فصلے ہوتی ہیں مگر اس کے علاوہ غانس بھی یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے برساتوں کے موسم میں اور سہرہ کے رنگ دیکھنے کم دیتے ہیں ویسے بھی تھرپارکر کے جو کھیت ہیں وہ بہت کارامد ہوتے ہیں جیسا کہ یہ کنڈی کا درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ مویشیوں کے چارے کے کام آتا ہے تھر میں غانس بیسے نہیں ہوتا ہے جیسے پاکستان کے دیگر علاقوں میں ہوتا ہے یہ گدری بھی ہمیں نظر آگئی ہے واہ یہ چبڑ ہے ابھی چھوٹی ہے تو اس کو ہم چبڑ بولیں کہ جب یہ بڑی جاتی تو اس کو گدری کہتے ہیں یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے یہ بڑی کھٹی مٹی بڑی مزیدار ہوتی ہے کھانے میں اور دوسرے یہ کہ اس کا سالن بھی بڑا اچھا بنتا ہے اور اگر ہم اس کو نمک لگا کے کھائیں تو بھی یہ بہت اچھی بنتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ٹماٹر مہنگے ہو جاتے ہیں تو ناظرین پھر بھی تھرپارکر سے پورے پاکستان میں یہ چپڑ جاتے ہیں تھر کے اور اس سے لوگ فائدہ بھی لیتے ہیں کیونکہ بہت خٹے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے چپڑ بھی ہوتے ہیں وہ بھی میں آگے چل کر آپ کو خید میں دکھاؤں گی یہ جو ہے گیس بھی آ رہی ہے ہمارے آگے آگے ہم سے ملنے وہ شامدید کینے آ رہی ہے ہمیں تھرپارکر کے لوگ جو ہیں بڑے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کیڑ آلین ٹھیک نہیں اس کو کل ہم نے بتایا تھا کہ ہم آپ کے خید میں آئیں گے تو یہ ہمارے ساتھ ملک کرنا ہے ٹھیک ہے ہی خید خوش لگو بھی ٹھیک 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 شکر اللہ جا یہ جو ہے کھیتوں میں جب لوگ جو دو میلے تین وارے فصلے ہوتی ہیں تو یہ لوگ جو اپنے گھر بات سوڑ کے اس طرح کی چورے بنا کر اس کو یہاں پر چورے بولتے ہیں یہ بنا کر جو اپنے کھیت میں رہتے ہیں پھر یہ اپنے گھروں کو نہیں چاہتے ہیں یہی پر رہتے ہیں جو خیدوں کی افاظت کرتے ہیں چار مہلے تک جو ہے یہ رہائش ابھی ہم آپ کو سامنے لے چلتے ہیں باجری کا خید آگیا آپ کو وہ بھی دیکھاتے ہیں اس سے پہلے آپ یہ درخت دیکھ لیں اور چھوٹی چھوٹی فصلیں اور وہ بھی دیکھ لیں خید میں باجری چھوٹی فصلیں لگی ہوئی ہیں کورڑ بھی جو ہے موم کے دانوں کی جیسے ہوتی ہیں وہ مویشیوں کیلئے استعمال ہوتی ہے یہاں پہ گڑی پر آیا ہے خرچ یہ گھل ہے ابھی یہ جو کیسری ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ خرچ جو ہم نے کیا ہے وہ بھی نہیں نکلیا کیونکہ برساتے نہیں ہوئی اس وجہ سے برساتے نہیں ہوئی نیک ہے اندھر ہی پی جاتا ہے کان خیمٹ ہے ہی دکھیں گویٹے مالے ہیں ایک اہم باد یہ ہے کہ اگر اپنے گھر جاتے ہیں ہفتے میں کون پانتہ دن میں کھلا تو وہ بھی صبح سوگر ان کو اٹھ کے یہاں پر آنا پڑتا ہے پھر یہ شام کو یہاں سے جاتے ہیں ان کی مویشی بھی ہے یہ بھی ہوتے ہیں کھانا بنانا کرنا وہ سب ادھر ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو ان کا دکھاتی ہوں یہ چاورا اندر سے جہاں پر یہ کھانا بنائیں گے وہ کھانا بناتے ہیں چائے بناتے ہیں کھیت میں بیٹھ کر تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی چلی آئیے اس کے ریائشگاہ کی طرف چلتے ہیں شخص در گوزر اور دقائی چائی بنا نیٹھ چائے گرڈے ہوگی یہ باстроی نیٹھیں چائے گرگوزر چائے ہیں چالی چ بچ تو دیا البٹا ہے ملیٹ ورزن بطن بچی بھی یہاں پر ہے مال کے لئے چاہ رہا تھا بچے جو ساتھ ہیں کچھ بڑھ کھا رہا ہے یہ دونوں چائے منا دی ہیں ہم آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دھر پار کر سے دکھاتے رہیں